اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel i hope آپ لوگ سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزید میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں مزید میں ہوں آج جب میں یہ ویڈیو کو ٹاپک کی وہ ہے فاسٹ ہائر آئل ہے اور ایک ہے ہائر مارکس جس سے آپ کے بالوں کی کروٹھ میں بھی ساوا ہوگا اس کے علاوہ بارلنس کی پرابلم ہوتی وہ بھی سورف ہوگی ہر فالنگ رکھی گی اور تک میں ون منت میں آپ کی ٹو سے تھری انچ انشاءاللہ انشاءاللہ بالوں کی کروٹھ میں ساوا ہوگا یہاں میں نے لیا ہے کلونجی یعنی کے بلیک سیٹ اس کو آنین سیٹ بھی کہا چاہتا ہے یہاں میں نے کلونجی کو تک میں تھری ٹیبلی سپون کلونجی لے اس کو فائن مکس میں ڈال کے اس کا فائن پاورڈر بنا لیا ہے اسی سے ہم اپنا آئل بنائیں گے یہ آئل آپ کی گروت کے انداری میں بہت بہت اضافہ کر دے گا آپ کے ہائر فالنگ کو کنٹرول کرے گا اب اس کے بعد میں نے لیا ہے مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل جو آپ کے سکلپ کے انداری ایچنگ ہوتی ہیں اس کے لئے بہت بہت اچھا بینفیٹ ہے اس کو یوز کرنے کے اس کے علاوہ جو آئلی ہائر کا جو پرابلم ہوتا ہے ایک سکلپ کے سکلپ ہوتا ہے اس کا سکلپ ہوتا ہے اس کے لئے اس کی پرابلم کو بہت اچھا سالف کرتا ہے میں نے ایٹ سے نائن ٹیبلی سپون لیا ہے مسٹرڈ آئل کے جن کے سکن میں اس کے آئلی یوز کر رہی ہوں آلیو آئل بھی ہماری بالوں کی گروت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وقت کرتا ہے اس کے علاوہ جو دو موہیں بال ہو جاتے ہیں ان کو بھی بہت اچھا سیکیور کرتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال لی ہوں وہی کلونجی کا فائن پاودر جو مکس میں جال کے ہم نے ایک پاودر بنایا ہے اس کو میں نے ڈالا ہے دو ٹی سپون میں نے پاودر ڈالا ہے اچھا اب میں یہاں جو یوز کہہ رہی ہوں وہ ہے ڈبل بوائلر میتھرڈ یہاں آپ کوئی بھی کسی بڑی پتیلی کے اندر پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں پھر اس کے اندر جو ہمارا مکسٹر ہے انہی کے آئل کا اس کو رکھیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو ڈبل بوائلر میتھرڈ کے طرح بنانا ہے آپ کو اس کو تقریباً ٹوائف منٹ ضرور بنانا پکانا ہے تاکہ جو کلونجی ہے وہ اپنے منرلز اور وائٹیمنز اس سے آئل کے اندر ریلیس کر د یا آئل آپ بیک میں 2 سے 3 ڈائم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں پر یہ غیل رکھی گا کیا سمر کا ٹائم ہے کرمی آئے تو آئل زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے لیے اپنے بالوں میں لگائیں اور گھاؤں اور اگر سردیوں کا ٹائم ہو تو آپ چاہیں تو دو سے تین گھنٹے کے لیے اپنے بالوں میں آئل کو رکھ سکتے ہیں پر گھنیوں میں کبھی بھی آئل زیادہ نہیں کرنی چاہیے ایک گھنٹے لگا کے رکھیں ابھی فلال کرمیا تو ایک گھنٹہ اس آئل کو ل اپنے بالوں میں اور اس کے بعد اپنے نورمل شیمپو سے جو بھی آپ شیمپو یوز کرتے ہیں اس سے واش کر لیں کرنیشنر پریس نہیں یوز کیجئے گا کرنیشننگ ویسے بھی زیادہ بالوں کے لئے اچھی نہیں ہوتی ہے اور اس آہل کے بعد تو کنیشنر بلکل بھی یوز نہیں کیجئے گا ہم میں آتی ہوں اپنی سیکنڈ ریمیڈی کی طرف یہ ایک ہیر مارک سے یہاں میں نے لیا ہے بنانا یعنی کی کیلہ تک میں دو کیلے لیے میں نے کیونکہ میں یہ ہیر مارکس بنا رہی ہی تھوڑے شورٹ بالوں کے لئے تو اس لئے میں نے دو لیا ہے اگر آپ کے بالوں کے لئے اچھی ہوں بڑے ہوں تو آپ اس میں تین بنانا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے وہی کلونجی پاورڈر جو ہمیں بنایا تھا وہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اور اگر وہی بات اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ اس کے کو انٹریا تھوڑی سیادہ بھی کہہ سکتے ہیں حاف اور ڈالیجئے کا اس کے بعد میں نے آنی یہ میرے پاس آرگانک ہنی ہے تو آپ نورمال ہنی بھی اس کر سکتے ہیں ٹی سپون میں نے لیا ہے آہ آرگانک ہنی نورمال ہنی اس کر سکتے ہیں کوئی اصج ہارڈن فاسٹ نہیں ہے اس کا اس کے بعد میں ڈالوی اس میں یوگرٹ فریش یوگرٹ ہے ٹی سپون میں نے اس میں نورمی یوگرٹ کے آم میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فوق سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں کہ میں ایسی ٹو ایم لینڈر تھا تو میں نے اس سے کر لیا ایک ایسے اچھا ایک سمودھ سا پیسٹ بن گیا یہ مارک صاحب ویک میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں اور زیادہ اگر بالوں میں پروپلم ہے یعنی کہ فیزی ہیر بھی ہیں آپ کے اور بالوں میں کی گروت بھی نہیں ہو رہی ہے کے علاوہ بارلنس کی بھی پروپلم ہے تو آپ اس کو ویک میں دو بار بھی ایسی لی یوز کر سکتے ہیں ان کے کو اس مارکس کو تقریباً 30 منٹ یا 30 منٹ یا 1 آور تک کے لیے اپنے بالوں میں لگانا ہے اس کے بعد نورمل ووٹر سے آپ اس کو واش کر لیں شیمپو پلیز نہیں یوز کیجے گا اور نہ ہی کنڈیشنر یوز کیجے گا وانا اس کے سارے بینفٹ بلکل ہی ڈیمیج جائیں گے بلکل ہی کل ہو جائیں گے کوئی فائدہ نہیں رہ گا اس مارکس کو یوز کرنے کا آپ نے اس کو اپنے پورے بالوں میں لگانا ہے کوئنٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ کی لیندھ پالوں کی لیندھ زیادہ ہے تو آپ اس میں کوئنٹیٹی بڑھا دیں شورڈ ہیر کے لیے کافی ہوگا میری ریمیڈی اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں شیک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں پلیز مجھے سپورٹ کریں اور اگر میری ویڈیوز آپ کو انفرمیٹیو لگتی ہے تو کمیٹ ضرور کریں کمیٹ جو دلچائے کر سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمیٹس کا جواب دینے کی یہ آئل ہے یہ مارک سے پلیز ضروری ایوز کریں پی بلتی میں کسی اور نیکس ریمیڈی کے ساتھ جب تک کے لیے بائی